پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ زندہ رکھیں گے کہ اس کائنات کا بھی مقصد باقی ہے کیونکہ اللہ اللہ کہنے والا ہے کیونکہ کائنات میں نے اپنی عبادت کو یاد کیلئے بنائے تھی اور میری یاد یہاں پر زندہ ہے اس کا مطلب کائنات ابھی قائم رہے گی اور اس حدیث میں محدثین فرماتے ہیں صرف اللہ اللہ کا ذکر بتائے یا نواز کا ذکر نہیں ہے روزے کا ذکر نہیں ہے حج زکاة کا ذکر نہیں ہے کہ نبی نے کہا کہ جب تک نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی جب تک زکاعتیں دی جاتی رہیں گی جب تک روز قائم رہیں گے جب تک حج ہوتا رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی یہ نہیں فرمایا فرمایا جب اللہ 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 بس یہ اللہ کی یاد تازہ رہے گی اللہ اپنے نام کی طاقت و طاب اس کی ایسی ہے اللہ اس کائنات کو زندہ رکھیں گے اللہ اکبر تو اللہ کا ذکر و نام اتنا طاقتور ہے کہ صرف اللہ اللہ جیسے دنیا کے اندر ایک مریض بلک آخری سانسوں میں ہو آخری سانسوں میں ہو تو کیا خیال ہے ڈاکٹر اس کے لئے ڈیتھ سرچفکٹ جاری کرتا ہے حالکہ اس کو قرآن سے یقینی پتا ہے کہ یہ اگلے دس منٹ میں مر جائے گا تو کوئی کہہ جی آپ اس کے لئے ڈیتھ سرچفکٹ جاری کرتے ہیں ڈاکٹر نہیں نہیں ابھی اس کی سانسیں ہیں ابھی ہارٹ اس کا حرکت کر رہا ہے ابھی دماغ اس کا بحال نہیں ابھی نہیں اس کو ڈیتھ سرچفکٹ جاری نہیں کرتا کسی کو اس کو ٹچ نہیں اس کو بالکل زندوں والا سلوک اس کے لئے کیا جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے جب یہ کائنات اللہ کی عبادت اطاع سے پست ہوتے 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 پستی کے اس منظر کو پہنچ جائے گی کہ صرف ایک شخص اللہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں جانتا اللہ اللہ بس یہ کہتا ہے گویا کہ یہ کائنات آخری سانسوں میں ہیں مرنے والی ہے آخری سانسوں میں ہیں اللہ اس وقت تک اس کو پر ڈیتھ سرٹیفکٹ جاری نہیں کریں گے یعنی قیامت قائم نہیں کریں گے اس کو کہیں گے کہ کائنات زندہ ہے کیونکہ اللہ اللہ بھی ہو رہا ہے جب وہ اللہ اللہ کہنا بھی ختم ہو جائے گا موقف ہو جائے گا اب اس کائنات کے اندرے ایک بھی شخص ایسا نہیں جو اللہ اللہ کہتا ہے آخری سانسے بھی اس کی رک گئیں یہ کائنات کی اب اللہ تبارک وطاہ اس کائنات کو مردہ تصور کریں گے گویا کہ ڈیتھ سرٹیفکٹ جاری ہو گیا اور جب مردہ ہو گیا تو مردے کا کیا ہے دفن کر دو ختم کر دو بس وہی بات ہے کہ اب اس کائنات کو دفن کر دیا جائے گا یعنی اللہ تبارک وطالعہ کی قیامت قائم ہو جائے گی اور ہمیں اور تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا تمہیں بھیجا کس لیے تھا جواب دو تمہیں نگاہیں آنکھیں دی تھی کیا کیا زبان دی تھی اس کا کیا کیا کان دیتے تو تم نے کیا کیا ہاتھ دیتے تو تم نے کیا کیا قرآن بھیجتے تو تم نے کیا کیا اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ان کے ساتھ تم نے کیا کیا جواب دو ساری کائنات سامنے حاضر ہے تو معلوم ہے کہ یہ تو دیکھو جو چیز جتنی اہم ہیں اللہ تبارک وطالعہ اس کو اترعام کر رہے ہیں جہاں سے یہ کلمہ ایمان یہ سب سے اہم کیونکہ ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جہاں سے ایمان اتنا آسان کہ ہر کوئی بھی آدمی کلمہ پڑھ کے تصدیق بالقلب کر کے ایمان کی منزل کو طے کر سکتا تو ایمان کو اللہ نے یوں عام کر دیا کہ کلمہ اور ذکر سب کی روح کی جان